وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُو اور ایسی عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ تین حیزوں تک یعنی تین بار حیز آکے وہ عورت پاک ہو جائیں وہ اپنے آپ کو نئے نکاح سے روک کے رکھے گی جس کو طلاق دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق دینے کے بعد تین حیز یعنی آلماس نائنٹی ڈیز کے اندر اندر ایک یا دو طلاق ہوئی ہیں تو خاونت اپنی بیوی کی طرف رجوع کر کے واپس آ سکتا ہے وہ عورت میں لازمی ہے کہ اپنے آپ کو نئے رکھا سے روک کے رکھیں لیکن جیسے ہی تین حیز کراس ہوں گے یعنی تین بار پیریڈز آکے وہ پاک ہوگی اس لیے تو صحیح بخاری مسلم ہے کہ آپ نے پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دینی ہے جب عورت حیز کی حالت میں نہ ہو تاکہ اس کے بعد شمار کرنا سانو ایک طلاق بھی دی تھی اور تین حیز کے بعد وہ پاک ہو گئی اب وہ آپ کی بیوی نہیں رہی نکا گیا ٹوٹ وہ طلاق جو تھی طلاق رجی جس میں آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے تھے وہ اب طلاق بائن بن گئی ہے اب وہ ہوگی ہے لیکن اس کی مرضی تو آپ سے نئے نکا کے ساتھ شادی کرے یا کسی اور مرد سے کرے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں نے تو ایک ہی طلاق دی تھی تو میں رجوع کر سکتا ہوں رجوع کا اختیار تین مہینے کے اندر اندر ہے نائنٹی ڈیز کے اندر اس کے بعد آپ کا اختیار ختم اب بیوی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ایکس بیوی ہوگی اور نکا بھی نیا ہوگا حاکمہر بھی نیا ہوگا بلکل زیرو سے ملٹی پلائی ہوگی پیچھلہ سارا معاملہ البتہ اگر تین طلاقیں دی تھی تو پھر تو نکا ہوئی نہیں سکتا چاہے کٹھی دی تھی چاہے الگ مجلس میں یہ لیکس ایک میرا ٹاپک ہے تین طلاق کے اوپر رجوع کے اوپر حلالے کے اوپر اس کے اوپر میرے کئی ایک ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ بوجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائیں گے تو یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے لوگ شادی کرنے کا شوق ہوتا ہے نہ نکا کے مسائل سیکھے ہوئے ہوتے ہیں نہ طلاق کے جو کام روزانہ پانچ دفعہ کرنا ہے وہ بھی غلط کرتے ہیں نماز پڑھنا جو زندگی میں کرنا ہی ایک دفعہ ہے وہ بغیر سیکھے کیسے آ جائے گا کبھی بھی نہیں آئے گا تو تین مہینے تک روک کے رکھے گی وہ عورت اپنے آپ کو اس کے بعد مرضی اس کے ساتھ شادی کر لے یا کسی لیکن تین مہینے کے اندر وہ اپنے خاند کو رجوع کرنے سے روک نہیں سکتی اگر ایک یا دو طلاق ہوئی ہے نہ یہ ہے کہ بدماش قسم کے سالے سامنے آ جائیں کہ ہم نے اپنی بہن کو نہیں جانے دینا وہ آگے آ رہا ہے وہ بخاری مسلم حدیث بھی ہے کہ وہ ایک بار اس طرح عورت جانے لگی تو سالے بیچ میں کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے تو نبیل سلام نے کہا تم لوگ کون ہوتے ہیں اس کی مرضی ہے اچھا اس ٹیم تو جوش میں یہ کروا لیتے ہیں نا بعد میں انہی سالوں کی بیوییں جو زلط کرتی ہیں نا اس عورت کے ساتھ تو وہ کانوں کو عورت ہاتھ لگاتی ہے عورت کے لیے شیلٹر اس کا خامن ہی ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی ایون اولاد ہے اس لیول پہ نہ اس کے بہن بھائی ہیں زیادہ عرصانی کو رکھ سکتا اس لیے اس معاملے کو ہمیشہ کنگلوڈ کرنا چاہیے اس حمالے سے تو تین مہینے تک وہ روکے رکھیں گی اپنے آپ کو نکل تو اس سے پتا چل گیا کہ جو متعلقہ عورت ہے طلاقی آفتہ کی عدت کتنی ہے تین دفعہ حیز آکے پاک ہونا ہی ہے اس کو اپروکسیمیٹلی تین مہینے کہلیں لیکن یہ عدت ہے متعلقہ کی ایک عورت ہوتی ہے بیوہ بیوہ وہ ہے جس کا حامل فوت ہو گیا اس کی عدت جو ہے وہ چار مہینے دس دن ہے وہ بھی قرآن میں سورت البکرہ میں آئی ہے بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن ہے طلاقی آفتہ کی عدت تین دفعہ پاک ہونے آل موسٹ نینٹی ڈیز اور ایک اور عورت ہے جس نے تنسیق نکاح کروایا ہے جوڈیشری سے عدالت سے جسے ہم کہتے ہیں خلا لینا اس کی عدت ایک مہینہ ہے وہ قرآن میں نے آئی وہ بدوہ تیرمزیب نے ماجہ میں آئی ہے کہ جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے ایک مہینہ ایک مہینے کے بعد اسے اجازت ہے لیکن یہ جتنی عدتیں میں بیان کر رہا ہوں نمبر ون متلقہ کی آل موسٹین مہینے نمبر ٹو بیوہ کی چار مہینہ دس دن نمبر تھری خلا لینے والی عورت کی ایک مہینہ یہ سبجیکٹیٹ ٹو ہے کہ وہ عورت پریگنٹ نہ ہو اگر وہ پریگنٹ ہوگی تو یہ اب آ رہا ہے آگے یہ مسئلہ عورت اگر پریگنٹ ہوگی تو اس کی عدت تب ختم ہوگی جب وہ وضع حمل ہو چکے گا چاہے وہ آٹھ مہینے لگ جائیں چھ مہینے لگ جائیں نو مہینے لگ جائیں اور چاہے ایک دن بعد ہو جائے یہ بھی یاد رکھئے گا قرآن نے ریلیکس کیا ہے کہ جو حاملہ عورت ہے نا اس کی باقی ساری عدتیں ختم ہو جائیں گی اگر وضع حمل ہو جائیں ایون آج اس کا خامند فوت ہوئے نا اور شام کو اس کے ہاں اولاد ہو گئی اس کی عدت ساتھ ہی ختم نہ مسئلہ خامند پر سو کرنا ہے چارویں انہیں دس دن کا وہ بھی ختم اللہ نے اسے جا دی کیونکہ ظاہر ہے اس کو اللہ نے ایک خوشی دی ہے نا تو اب خوشی اور سوک پیرلن میں تو نہیں چل سکتے نا تو اس نے اس کی دیکھ بال بھی کرنی ہے بس وہ چالیس دن کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھے گی جتنی دیر وہ والا معاملہ ہو اس کے بعد انہیں نکا بھی کر سکتی ہے تو جو حاملہ عورت ہے چاہے وہ متلکہ ہے چاہے وہ بیوہ ہے چاہے اس نے خلا لیا ہے اس کی عدد جو ہے وہ وضع حمل ہوگی وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگی پھر وہ باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر اس کے اوپر یہ والا فرمولہ لگے گا اور یاد رکھئے گا متلکہ عورت تو اپنے خاند کی طرف رجوع نہیں کر سکتی اگر تین طلاقے ہوگی ہیں لیکن جس عورت نے خلا لیا ہے تو خلا طلاق کے ایکویلنٹ نہیں ہوتا اگرچہ اس سے نکا ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ وہ اسی خاند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے وہ مسند امام شافی میں حضرت عثمان غنی کا فتوہ موجود ہے کہ اگر عورت نے خلا لیا ہے تو وہ اپنے اسی خاند کی طرف واپس جا سکتی ہے ادرویس تو حلالہ ہو جائے گا اور حلالہ بھی وہ کرنا اور کروانا تو لانت ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لانت ہے وہ نیچرل حلالہ اگر ہو جائے کہ اس نے کہیں اور شادی کی وہ آگے آیات آ جائیں گی پری پلین حلالہ یہ حرام ہے اسی طریقے سے حرامہ بھی حرام ہے کہ طلاقے تو دے دی تھی اب فتوے لیتے پھر رہے ہیں بہت تین طلاقے ہمیں بات ختم ہو گی تین طلاقے دے کے بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اب کیا کرنا ہے ایون یہاں تک بھی ہمیں یہاں پر فون آتے ہیں کہ ایک طلاق دی تھی سال پہلے دوسری دی تھی تین مہینے پہلے اب تیسی بھی دے دی ہے تو اب کیسے رجوع کریں بھئی آپ تو حرامہ کروانے والوں کے نزدیک بھی لالہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونا اور یہاں لالے والے مولوی بھی ہیں جو لالے نکلواتے پھرتے ہیں یہ تو حرام ہے لانت فرمائی نبوی الاسلام نے تو یہ سارے مسائل میں نے اس میں کور کر دیئے باقی میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ آپ دیکھ لیں نکاح طلاق رجوع اور حلالہ ان تمام ٹاپکس کے اوپر اور خلا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن اور ان کے لئے ہرگز یہ حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحم کے اندر جو پیدا کر دیا چیز یعنی اگر وہ پریگنٹ ہو چکی ہیں حاملہ ہیں تو وہ اس کو چھپائے یہ اس کے لئے حلال نہیں ہے اِنْ كُنَّا يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ واقعی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والی عورت ہے کیونکہ اب یہ تو آج کل ہے نا آج کل بھی ٹیسٹنگ کے بغیر تو نہیں پتا چاہ سکتا شروع کی اگر پریڈنینسی ہے ایک مہینے کی ایون دو مہینے کی تو عام مندہ تو جج نہیں کر سکتا اس عورت کو تو پتا ہے اور وہ چھپا جائے اس چکر میں کہ میں نیا نکاح کرلوں کیونکہ اب اسے پتا ہے کہ یہ دو مہینے ہیں تو اب مجھے مزید چھے سات مہینے انتظار کرنا پڑے گا وضع عمل کا پھر میں نیا نکاح کر سکتی ہوں تو وہ اس چکر میں بچانے کے لیے جھوڑ بول لے تو اب مجھے بتائیں وہ جو اولاد ہوگی تو وہ خود بختے گی اب بعد میں اولاد ہوگی تو وہ مرد اس اولاد کو ان کرنے سے انکار کر دے گئے کہ میرا بچے ہی نہیں ہے تو کدھر اور دوسرا وہ مرد اس کو آن نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا بچہ ہے بھی نہیں ہے تو بڑی کمپلیکیشنز آ جائیں گی اس لیے جو عورت پریگنٹ ہے وہ جب تک وضع حمل ہو کے اس کے بعد بھی چالیس دن ہے وہ گزرنا جائیں وہ نیا نکاح نہیں کر سکتی ورنہ تو ایشیوز کھڑے ہو جائیں گے اسی طرح لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی مرد و عورت نے آپس میں بدکاری کی ہے میاں بیوی نہیں تھے تو بعض میں کہتے ہیں جی وہ نکاح ہی کروا دیتے ہیں آپس میں ان کا تو نکاح کروانے سے بھی وہ جو نکاح سے پہلے والا معاملہ ہو گیا اگر پریگنٹسی ٹھہر گئی ہے تو وہ بچہ تو اس مرد کا شمار نہیں کیا جائے گا وہ تو آؤٹ آف ویڈ لاغ پیدا ہوئے تو یہ سلوشنز نہیں ہیں ان معاملات کو پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے تو جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے نا اسے جواب دے ہی کا اگر خوف ہے وہ کبھی بھی عرکت نہیں کرے گی کہ وہ اپنی پریگنٹسی کو چھپائے اور ان کے خامد زیادہ حق دار ہیں ان کی طرف لوٹایا جائے ان کی عورتوں کو یعنی ایک طلاق یا دو طلاقیں دی تھی ہیں اب بعد میں مرد کو احساس ہوا اس نے معافی مانگ لی کوئی ٹیکسٹ میسج کر دیا گوڑے گٹے پکڑ لیے تو اب وہ سالے بیچ میں سالے بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اس عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے اس خامد کی طرف لوٹائی جائے ایون تین مہینے بھی گزر گیا اب عورت ازاد ہے چاہے اس خامد سے شادی کرے یا دوسرے سے اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی تھی تو اب وہ خامد پہلے والا جو تھا وہ بیوی سمجھتی ہے نہیں میں اسی سے ہی دوبارہ نکاح کر لیتی ہوں اب سالے آگے کہ نہیں فلاں مرد ہم نے ڈونڈ لی ہے بہت اچھا اس سے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں وہ جو پہلا خامد ہے وہ اس کا زیادہ حق ہے کہ تم اپنی ان عورتوں کو اس کی طرف لٹاؤ لیکن یہ اللہ نے ترغیب دلائی ہے وہ خامد نہیں دعویٰ کر سکتا کہ جی بہت قرآن میرا حق ہے تو میں انہوں چکے بھی لے جاؤں گا نہیں یہ اس صورت میں ہے جب وہ عورت چاہے کہ میں اس خامد کی طرف جاؤں پوائنٹو بھی نوٹڈ وہ اپنا حق تین مہینے کے بعد ختم کر چکا ہے اس کے بعد یہ کام نہیں وہ ڈال سکتا تو یہ گھر والوں کو سمجھائے کہ ان کے خامد زیادہ حق دار ہیں فی ذالک ان ارادوا اصلاحا اگر اس مدت میں وہ اصلاح کا ارادہ کریں اگر وہ تین مہینے کے اندر کریں پھر تو ظاہر ہے اس کے بعد بھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں یعنی بیویوں کے بھی حقوق ہیں اپنے مردوں کے اوپر دستور کے مطابق لیکن ایک ایکسیپشن کے ساتھ وَلِرْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ فصیلت ہے اس لیے بھی کسی بھی کمپنی کا سی ای او تو ایک ہی ہو سکتا ہے ڈیریکٹر ایک ہی ہو سکتا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹرز آپ جتنے مرضی بنا لیں ایک کمپنی کے دو پیلل میں مینیجرز نہیں ہو سکتے جو اوورال جنرل مینیجر کی نیچے تو آپ جتنے مرضی بردی کر لیں اوورال چلانے والا ایک ہی ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکتا تو چونکہ خاندانی ایک پورا نظام ہے کدار ہے تو اس کا ہیڈ اللہ نے مرد گمنا ہے لیکن ہیڈ یہ نہیں ہے کہ بلماشی کرے گا وہ تو فس گئے ہیڈ بان کے بغاری مسلم حدیث ہے تم میں سے ہر شخص مسئول ہے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ اکاؤنٹیبل ہے پھر آپ علیہ السلام فرمایا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ بھی بچوں کا مسئول ہے اللہ کے حضور مسئول ہے اللہ کے حضور اس سوالے سے کہ وہ یعنی اپنی غیب میں اپنے خاند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور اس کی اولاد کی پرویش صحیح کر رہی ہے نہیں کر رہی پھر فرمایا گیا حکمران کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ریایہ کا حکمران تو مارا گئے جی یہ تو آپ مرد سے لکھ کے لے جائیں کہ حکمران تو سیدھے دوست کی ہیں اللہ ماشاءاللہ سہر کروڑوں لوگ جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کسی ایک کا بھی حق نہیں نکلے گا ایک گلی کا حق نہیں کو حکمران پورا کر سکتا یہ ہمیں حضرت عمر روتے تھے سب سے بڑی مصیبت میں حکمران ہے آپ کو تو چار بچے ہوں گے دو یا تین بیویاں ہو جائیں گی نا گنوں گے تو دس تو کٹمن نہیں بڑھن گے جن کا آپ نے حق دینا ہے لیکن حکمران آج کے دور میں تو کروڑوں لوگوں کا اس نے حق دینا ہے مارا جائے گا بہت کرٹیکل ایشو ہے جناب اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بد ترین گڑھریہ وہ ہے جو حکمران ہو جیسے بیڑ بکریوں پہ گڑھریہ ہوتا ہے نا تو عوام پہ کون ہے گڑھریہ حکمران ہو اگر اس نے حق نہ پورا کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا بڑے کرٹیکل ایشوز ہیں بیسے کسی کو جناب وردی پہننے کا شیروانیاں پہننے کا اور بڑے بڑے ٹائٹل لینے کا شوق ہے وہ ضرور لیتا رہے لیکن یہ سب اس دنیا تک ہے بعد میں تو مارے گئے سیدھی سی بات ہے اللہ ما شاء اللہ تو مرد کا درجہ ہے لیکن درجہ کا مطلب یہ نہیں کہ بدماشی اس نے کرنی ہے وہ اس نے اپنے حقوق پورے کرنے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے